موم کی فصل کو بارانی اور آپاش علاقوں میں کاش کیا جاتا ہے وہ علاقے جہاں بارش کم ہوتی ہے وہاں تین دفعہ آپاشی کرنا ضروری ہے کاش کے تقریباً تین ہفتے بعد پہلا پانی دیں جب پھول اور پھلیاں بننا شروع ہو جائیں تو دوسرا پانی دینا چاہیے تیسرا پانی پھلیوں میں دانیں بننے پر دیا جائے اس دوران اگر بارش ہو جائے تو آپاشی کی ضرورت نہیں ہے پھلیدار فصل ہونے کے باعث موم کی فصل کو نیٹروجن خات کی ضرورت نسبتاً کم ہوتی ہے فاس فورس والی خات کا استعمال پیدوار میں اضافے کے ساتھ فصل کے جلد پکنے میں معامل ثابت ہوتا ہے اس لئے دس کلوگرام نیٹروجن، تیس کلوگرام فاس فورس اور بارہ کلوگرام پوٹاش فی اکڑ استعمال کرنی چاہیے خادوں کی یہ مقدار ایک بوری ڈی اے پی اور آدھی بوری پوٹاشیم سلفیٹ فی اکڑ کے حساب سے ڈال کر پوری کی جا سکتی ہے بائیو خاد ایسے جرسوموں پر مشتمل ہوتی ہے جن کی زمین میں موجود کی اس کی قدرتی ذرخیزی کو نہ صرف برقرار رکھتی ہے بلکہ موافق حالات میں اسے بڑھاتی بھی ہے پھلیدار اجناس کے یہ جرسومیں ان کی جڑوں پر مقصود قسم کے گھر بنا کر رہتے ہیں جو فضاء میں وافر مقدار میں موجود ناقابل استعمال نیٹروجن کو قابل استعمال بنا کر پودوں کی نیٹروجنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں بعض حالات میں بچ جانے والی نیٹروجن اگلی فصل کے کام آ جاتی ہے اگر یہ جرسومیں کھیت میں مناسب تعداد میں موجود ہوں تو دالوں کے لئے کیمیائی نیٹروجن کی ضرورت باقی نہیں رہتی لیکن اکثر کھیتوں میں مثلاً دالوں کے زیر کاشت آنے والی نئی زمینوں اور ایسی زمینیں جن پر پچھلے تین چار سال سے دالیں کاشت نہ کی گئی ہوں ان جرسوموں کی تعداد مطلوبہ حد سے بہت کم ہو جاتی ہے تجربات سے یہ پتہ چلا ہے کہ دالوں کے مختلف پیداواری علاقوں میں حیاتی آتی خاد کے استعمال سے ان کی پیداوار میں پندرہ سے پچیس فیصد تک اضافہ ممکن ہے ملک میں ذریع تحقیق کے کئی ادارے تجارتی بنیادوں پر مختلف دالوں اور دیگر پھلی دار اجناس کے لئے حیاتی آتی خاد فروخت کر رہے ہیں اور ان کے متعلق مفید معلومات بھی شیئر کر رہے ہیں دوسری فصلوں کی طرح موم کی فصل کو بھی جڑی بوٹیاں بہت نقصان پہنچاتی ہیں اس لئے ان کی تلفی نہائیت ضروری ہے یہ جڑی بوٹیاں خاد پانی اور نمکیات کے حصول میں فصل کے ساتھ ساتھ مقابلہ کرتی ہیں اور اس کی بڑھوتری کو متاثر کرتی ہیں اس طرح فصل کمزور رہ جاتی ہے اور پیداوار پر بہت برا اثر پڑتا ہے گھاس نمہ جڑی بوٹیوں کو تلف کرنے کے لئے کارنر بحساب چار سو میلی لیٹر فی اکڑ فصل اگنے کے دو سے تین ہفتے بعد سپریے کریں اور چوڑے پتوں والو جڑی بوٹیاں بھی ہوں تو کارنر کے ساتھ حالت بحساب تین سو میلی لیٹر فی اکڑ ملا کر سپریے کریں پھر بھی جڑی بوٹیاں ختم نہ ہوں تو رہنمائی کے لئے قریبی ذری مہرین یا شعبہ دالیں قومی ذری تحقیقاتی مرکز اسلام آباد سے رابطہ کریں